بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا ہمارا میڈیا پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرونک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا میڈیا بہت ساری ترقی کر گیا ہے اس کی کئی برانچیں نکلائیں لیکن اس کو حکومت کا فورت پلر کہا جاتا ہے کسی بھی ملک کے اندر آزاد میڈیا اور ایماندار میڈیا کنسٹرکٹیو میڈیا یہ اس ملک کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے کیونکہ وہ عوام کو بھی حقائق کے قریب لاتے ہیں اور حکومت کو بھی رہنمائی کرتے ہیں جس سے کہ وہ اپنے لیے رستہ متعین کرے یا کم از کم اس کو رستہ متعین کرنے میں مدد ملے پاکستان میں یا بہت سارے غریب ممالک میں جہاں بھی معاشرہ تھوڑا بگڑا ہوا ہے قربت بھی ہے پیسے کی ضرورت بھی ہے اور معاشرہ اخلاقیات سے کچھ آری بھی ہے کرپشن بھی بری ہے تو وہاں پہ عموماً میڈیا آزاد نہیں رہتا وہاں پہ میڈیا کے لوگ جو تھوڑا بہت بھی جن کے اندر کچھ لارچ ہو یا تھوڑا بہت بھی کوئی ان کی اخلاقیات میں کمزوری ہو تو وہ اس میں شکار ہو جاتے ہیں ہمارے میڈیا میں بڑے بڑے مشہور نام ہیں بہت بہت بڑے نام جنہوں نے اپنی منت سے نام کمایا انہوں نے بہت ساری کنٹریبوشن بھی کی میں اگر فورٹی سیون سے لے کے آج دن تک دیکھوں تو بعض میں نے بچمن میں ان کے نام سنے بڑے محتبر لوگ اور انہوں نے بعض نے تحریک آزادی کے لیے بڑا لکھا بعض نے ختم نبوت کے لیے بہت کچھ کام کیا بڑی خدمات ہیں بہت ساری خدمات ہیں اور آج کے دور میں بھی ہمارے پاس لکھنے والے جن کا کلم کی طاقت ان کی واقعی سکب بند ہے اور وہ لوہی کی طرح مصبوط ارادے سے لکھتے ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن کچھ کمزور لوگ بھی موجود ہیں اور یہ باہر کے اداروں کا انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ کا ہمیشہ یہ قاعدہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی شعبے میں اگر کوئی آدمی دھوننا چاہے اپنے لیے تو وہ اسی طرح کی کمزوریاں والا کوئی لوگ ڈھونتے جس میں کچھ نہ کچھ لالچیں ہوں اور پھر اس کے مطابق دیکھتے ہیں میڈیا کی بات میں نے اس لیے کی کہ میڈیا ہی ایک ذریعہ ہے جس کے لیے ہم پبلک اپینین بناتے ہیں پبلک اپینین بنانے کے لیے آپ کو مختلف شکلوں میں مختلف نیریٹیف پھینکے جاتے ہیں آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں آپ پڑھتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ سال دو سال کے اندر اندر آپ ایک مائنڈ سیٹ لے کے آ جاتے ہیں آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سوچ اگر رائٹ ڈائریکشن میں تھی تو وہ لیفٹ میں پہنچ چکی ہوگی کیونکہ آپ کو گریجولی لیفٹ ڈائریکشن میں جانے کے فوائد اور اس کے رستے بتائے گئے ہیں نتیجہ یہ کہ ایک وقت آتا ہے جب آپ اپنی ڈائریکشن بدل دیتے ہیں اب یہ کہ ہوسٹائل جو ملک ہیں ہمارے ہمارے دشمن ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے اس طرح کی سوچ اندرونی طور پہ بناتے ہیں اور یہ ہمارے دور میں جیسے ہم فیفٹ جنریشن بار کہتے ہیں یا ہائیبرٹ بار بھی ہم کہتے ہیں ہائیبرٹ بار خاص طور پہ یہ اس کا ایک بڑا اہم جزو ہے جو کہ بڑا بلاشکیل پہ آج دنیا استعمال کر رہی ہے مختلف ممالک میں اور ہوتا یہی ہے کہ مختلف ممالک میں آپ نے فالٹ لائنز کو جاگر کرنا ہے اب مثال کے طور پہ اگر ہمارے ملک میں یہ فالٹ لائن ہے کہ پروچستان مثال کے طور پہ نسبتا کم ڈویلٹ بلاکہ ہے اور اس میں کچھ خربت بھی دوسرے صوبوں کی نسبت زیادہ ہے اب یہ ایک فالٹ لائن ہے آپ لسانی بنیادوں پہ دیکھ لیں تو کراچی میں جس طرح فالٹ لائن تھی کہ مہاجر اپنے کوردو سپیکنگ اور کراچی میں دوسرے لوگ جو سندھ کے ہیں وہ سندھی بولنے والے اور ایک فالٹ لائن بن گئی لسانی بنیادوں پہ اسی طرح کے پی کے میں آپ نے دیکھا کہ یہ پی ٹی ام اٹھی تو ایک فالٹ لائن بن گئی آپ کی لسانی کہہ لیجئے یا دوسرے لرزوں میں صوبائیت کی وجہ سے اسی طرح کوشیہ سننی بھی مسئلہ کبھی کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ مذہب کی بنیاد پہ فرقباریت کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک فالٹ لائن بن جاتی ہے لیکن ان فالٹ لائن کو اجاگر کرنا ان فالٹ لائن کو پبلک کے سامنے لے کے آنا پبلک اپینین اس میں بلڈ کرنا اگر کسی اداری کو بندام کرنا چاہتے ہیں تو فالٹ لائن جو ہیں وہ ان کے ذمہ لگا دی کہ یہ فرا کروا رہا ہے یہ کام میڈیا کا ہے میڈیا لکھتا ہے اور لکھ کے ان چیزوں کے بارے میں اپنی مرضی کے مطابق وہ اپینین بناتا ہے یعنی وہ آپ اس کو کہہ رہی جئے کہ وہ ذہن سازی کرتا ہے اس کی بنیاد پر اب یہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو میڈیا میں کوئی ویسٹڈ انٹریسٹ نہیں ہے کسی نے کسی کا پوائنٹ او یو آگے نہیں بڑھانا تو وہ تو بالکل اماندارانہ طریقے سے جو معاملات کو اخلاقیات کو ہر چیز کو سلجھانے کے لیے کام کرے گا تو وہ بڑا ساف سترا جنرلزم ہوگا لیکن جہاں مفادات آ جاتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں ایک ایسا نیریٹیو یا کوئی ایسا نیریٹیو جنم لے گا جو ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا لیکن عوام اس کو قبول کر لیں گے یہ چیز ابھی پچھلے دنوں کراچی میں بھی ہمیں دیکھنے کو میری ویسے تو وقتاً وقتاً پاکستان میں ہوتا رہا ہے ایک ریڈیو سٹیشن فارٹا میں کھولا گیا تھا باجور سائٹ پہ جو کہ امریکہ کا سپانسر تھا لیکن بی بی سی کے تھوڑ کھولا گیا اور وہ یہاں پہ یہ پشتون بغیرہ کا جو ڈسیٹسفیکشن چلی ہے یہ پشتون تحفظ مومنٹ والی پی ٹی ایم وہ اس کے نیریٹر کو سپورٹ کرتے تھے اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ سندھ میں سندھی زبان یا سندھی زبان کے اوپر پروگرام نشر کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کو یہ ٹاس دیا گیا اور امریکی سینٹ نے اس کے لیے بیس ملین ڈالر جو ہیں وہ اپروف کیے اور وہ استعمال ہو کے تو پورا سال یا دو سال کے لیے سندھی اب وہ سندھی پروگرام جس کا وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹیریئر سندھ تک جا کے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں اپنی وہ کیوں انٹیریئر سندھ میں امریکہ کیا دلچسپی ہے لیکن وہ باتوں باتوں میں بڑی اچھی باتیں سناتے سناتے کچھ اپنی بھی باتیں دانیں گے جو کہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرے گا اب وہ یہ ہے کہ کراچی میں جو امریکن کانسلیٹ ہے انہوں نے پچھلے دنوں کراچی جو ہماری ہماری پریس کلپ جو ہے کراچی وہاں پہ کچھ سرکردہ ممبران کو ساتھ ملا کے تو ان کو کہا کہ جناب ہم جنرلسٹ کی ٹریننگ وغیرہ کرائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے نتیجہ یہ ہے کہ لوگ ان کے جہانسے میں بھی آگئے اور جہانسے میں ویسے آگئے یا بعض کو لالش بھی ہوگی کیونکہ امریکن جو ہے وہ امریکن وزے کی بھی بات کرتے ہیں وہاں پہ وزٹ کی بھی اور امریکہ میں کورس بھی کروائیں گے کوئی جنرلزم کا لوگ لالش میں آ جاتے ہیں نہ صرف ان کو جگہ دی بلکہ ان کو ایک کمرہ بھی مہیا کر دیا پرمنٹ بیسز پہ کہ وہ براجمان ہوں کراچی پریس کلپ میں اب یہاں پہ جب ان کی سرگرمیاں تھوڑی بہت شروع ہی تو جو محبے وطن قسم کے ہمارے ہوشمند صحافی جو الرٹ ہوتے ہیں جو ہر چیز کو شک نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے یہ کیوں ہم پہ پیسے لگانے چاہ رہا ہے یہ اتنے مہربان کیوں ہو گئے کہ ہمیں ٹریننگ دینے کا ان کو خیال آ گیا ہے تو وہ چوکننے ہو جاتے ہیں انہوں نے دیکھا کیا اور اس سے پتا چلا کہ یہ کوئی ایسی سادہ چیز نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں لہذا ان صحافیوں نے نہ صرف ریپورٹ کی اس پہ باتچیت کی لکھا بلکہ انہوں نے وہاں پہ اتجاج بھی کیا اور امریکیوں کو مجبور کیا وہاں سے نکلنے پہ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا کچھ کرنے کرانے کے بعد پروگرام شروع کر کے تو بلاخر امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا کام یہ کسی بھی سوسائٹی میں اگر لوگ اپنے ملک کے مفاد کے بارے میں سوچیں تو وہ ہر غیر ملکی کا باہر سے آنے والے کا اس کا جو کانڈکٹ ہے اس کی جو حرکات اور سکنات ہیں اس کو فیس فیلیو پر نہیں لیں گے اس پر سوچ بچار کریں گے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ مہربان کیوں ہے لہٰذا آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ خرابی نظر آئے گی باہر سے ساشیں ہوتی رہیں گی امریکن بھی کریں گے اور کراچی میں خاص طور پر ایم آئی سکس جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہے کیونکہ را وہاں پہ اتنی ایکٹیو نہیں ہے را کے ایجنٹس موجود ہیں جن کو انہیں انڈیا میں ٹرین وغیرہ کیا ہوا ہے لیکن انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کو بڑی جلدی یہاں پہ کپ کر لیا جاتا ہے لہذا وہ یہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں مغربی ملکوں کے ذریعے اس میں وہ امریکنز کو بھی استعمال کریں گے برطانیہ کو بھی استعمال کریں گے اور جہاں برطانیہ کو بھارت کی ضرورت ہوگی وہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کو استعمال کر لیں گے تاکہ ان کو نہ پکڑا جا سکے تو یہ آپس میں تعاون ہوتا ہے ان کا تو یہاں پہ ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ مغربی ملکوں کی انٹیلیجنس جو ہے اس پہ نظر رکھیں اور ان کی ایکٹیوٹیز کو مانوٹر کرتے رہیں تاکہ ہمارے ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل کرم سے ہمارے ملک کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہمارے لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے اور ہمارے لوگوں کو یہ توفیق دے کہ وہ صرف اور صرف اپنے ملک سے وفاداری رکھیں اپنے دین اور اپنے ایمان سے وفاداری رکھیں اپنے نبی سے وفاداری رکھیں اس کے علاوہ باقی ان کو کچھ نہیں چاہیے اس سے ان کا دین اور دنیا دونوں ان کے لیے بہتر ہوں گی اور اس میں سکر ہوگے آج کے لیے اتنا ہی افاجر پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی